میں آپ کی کال سے پہلے بہت اہم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ جو کرونا کا یہ جو تیسرا ویو ہے اس کو میں آپ سب سے تاقید کرتا ہوں کہ پہلے اور دوسرے جو ویو آیا تھا پہلا تو سب سے زیادہ آیا تھا دوسرا کام آیا تھا یہ سب سے خطرناک ہے میں آپ کو اس لیے یہ تاقید کر رہا ہوں کہ اللہ نے پاکستان پہ خاص کرم کیا ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا اگر ہمارے اوپر ہمارا اسی طرح کا کرونا کا ویو اس طرح کا آتا جس طرح یورپ میں جس طرح امریکہ میں جس طرح برازل میں جس طرح ہندوستان میں بلکہ اران میں بھی اگر اس طرح کا ویو آتا اور ہمیں رسٹرکشنز لگانی پڑتی لوگ ڈاؤن بڑی دیر تک لگانا پڑتا تو پہلے ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے تو جو اس سے غربت پھیل نہیں تھی پاکستان میں اور جو مشکل حالات سے گزرنا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس مشکل وقت سے بچایا اب یہ جو تیسرا ویو آ رہا ہے آج ہم بیٹھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کدھر تک اب جائے گا ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر ہی مسئلہ یہ تیسرے ویو کا نہیں ہے ہندوستان میں بھی آیا ہوا ہے بنگلہ دیش پہ بھی آ گیا ہے اور یورپ میں ویکسین لگانے کے باوجود انہوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے تو میں صرف آپ سے آج اپنے ملک کی خاطر اپنے آپ کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے خاص تاقید کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے آسان چیز ہے ماسک پہننا یہ سب سے میں تاقید کرتا ہوں کہ ماسک پہننا شروع کریں جہاں آپ جائیں ماسک پہنیں اس کا کوئی خرچہ بھی کچھ نہیں ہے اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہے ساری چیزیں ایک طرف جو ایس او پیز ماسک پہننے سے فائدہ ہوتا ہے وہ اب دنیا میں سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیونکہ اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا لوگ بلکل پرواہ نہیں کر رہے باہر پبلک جا رہے ہیں کوئی فکر نہیں کر رہا اور اس کا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پھیل گیا ہم تو ابھی تک اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں ہم لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی فیکٹریہ نہیں بند کر رہے ہیں ہم صرف تھوڑی تھوڑی رسٹکشنز لگا رہے ہیں تاکہ یہ ویو تیزی سے نہ پھیلے لیکن خدا نہ خاص تھا اگر یہ پھیل گیا تو اس کا تو بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور ہم مجبور ہو جائیں گے قدم اٹھانے پر اس لیے اپنی بھی مدد کریں اپنی قوم کی مدد کریں یہ جو ماسک ہے یہ میں سب سے تاقید کرتا ہوں کہ ضرور پینا شروع کریں ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ ساری دنیا کے اندر جب لوگ ڈاؤنز ہوا تو سب سے زیادہ متاثر غریب لوگ ہوئے اس ملک کے چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو ہر امیر ترین ملک کے بھی غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پندرہ کروڑ لوگ دنیا کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں یہ ایک سال کے اندر لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے تو ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اپنے غریب لوگوں کو اس لیے میں شروع بھی جسے کرتا ہوں کہ سب جدھر آپ جائیں خاص طور پر بند کمروں میں ماسک پہنے بسز میں بیٹھے گاڑیوں میں بیٹھے جدھر بھی پبلک ہو ماسک در لوگ پر موسیقی